نحمدہو و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم سامعین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو میں مولانا محمد شرف شاکر اپنے چینل اسلامی ٹیوب نیٹ ورک سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر مردہ باپ کو دیکھنے یا مردہ باپ کو زندہ دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب کے اندر مردہ باپ کو زندہ دیکھنا مردہ باپ سے باتیں کرنا مردہ باپ کو غمگین دیکھنا مردہ باپ کو کفن میں دیکھنا خوش دیکھنا غصے میں دیکھنا مردہ باپ کو خواب دیکھنے والے کو مارتے ہوئے دیکھنا مردہ باپ کا کوئی چیز دینا یا خواب کے اندر کوئی چیز مانگنا وغیرہ اس کے علاوہ اس سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام تعبیروں کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی طور پر دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامیٹیوب نیٹورک کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیئے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع یعنی خواب کے اندر مردہ باپ کو زندہ دیکھنے کے حوالے سے خواب کے اندر مردہ باپ کو زندہ دیکھنا خوشحال ہونے رنج و غم دور ہونے بیماری سے شفایات ہونے کی علامت ہے بہت مبارک خواب ہے خواب کے اندر مردہ باپ سے باتیں کرنا باتچیت کرنا گفتگو کرنا لمبی عمر کی علامت ہے خواب کے اندر مردہ باپ سے کوئی چیز لینا رزق میں برکت کی علامت ہے خواب کے اندر مردہ باپ سے کوئی سامان وغیرہ لینا صلاحیت اور بہتری پانے کی علامت ہے خواب کے اندر مردہ باپ سے کوئی کلام سننا کوئی بات سننا اس کا مقصد حاصل ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر مردہ باپ کا خواب دیکھنے والے کو نصیحت کرنا بہتری پانے کی علامت ہے خواب کے اندر مردہ باپ سے کھانے اور پینے کی کوئی بھی چیز لینا ایسی جگہ سے معزز رزق ملے گا جہاں سے اسے رزق ملنے کی امید بھی نہیں ہوگی خواب کے اندر مردہ باپ کا خواب دیکھنے والے کی پٹائی کرنا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے نے دنیا کے اندر کوئی غلطی کی ہے یا گناہ کا کام کیا ہے جس کی وجہ سے خواب کے اندر اس کے مردہ والے اس کی پٹائی کر رہے ہیں اس کو چاہیے کہ گناہ کا کام چھوڑ دے خواب کے اندر مردہ باپ کو بیمار دیکھنا اس سے دین اور ایمان کا سوال ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر مردہ باپ کو خوبصورت دیکھنا نیک بختی دولت پانے عزت اور بزرگی کی علامت ہے خواب کے اندر مردہ باپ کو روتے ہوئے دیکھنا دنیا میں اس مردہ باپ نے کوئی برے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ رو رہا ہے خواب کے اندر مردہ باپ کو سوتے ہوئے دیکھنا اس کے راحت میں ہونے اور بہتر حالت ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر مردہ باپ کو کپڑے دینا مال یا نفس میں تکلیف واقع ہونے کے بعد درستگی ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر مردہ باپ کو کھانے یا پینے کی کوئی چیز دینا مالی نقصان میں پڑھنے کی علامت ہے خواب کے اندر مردہ باپ کا کوئی چیز مانگنا اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے کیونکہ صدقہ آنے والی حصیبت کو ٹال دیتا ہے خواب کے اندر مردہ باپ کو نہلانا کسی فاسق کو ہدایت کرنے یا گمراہ کو راہ راست پر لانے کی علامت ہے خواب کے اندر مردہ باپ کو خوش اور ہستے ہوئے دیکھنا وہ اپنے نیک عامال کی وجہ سے خوش ہے مردہ باپ کو خواب کے اندر غمگین دیکھنا یہ اچھا خواب نہیں ہے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے خواب کے اندر مردہ باپ کو کفن میں دیکھنا دنیا میں مردے کا طریقہ پکڑنے کی علامت ہے چاہے وہ کعوبار ہو چاہے وہ علم ہو اس میں اس کا طریقہ پکڑے گا اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا اشتخارہ کرانا چاہتے ہیں یا کوئی وظیفہ جاننا چاہتے ہیں یا پھر کوئی روحانی مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ورسیت نمبر پر ہم سے رات تک کر سکتے ہیں ہمارا ورسیت نمبر نوٹ کر لیجئے زیرو تھری زیرو ون سکس نائن فائیو نائن تری فور زیرو یعنی زیرو تین سو ایک انتر انسٹھ تین سو چالیس اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا علیل امدللہ رب العالمین